اگر آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ چینل میں تمام ویڈیو بارسانی آپ کو مل سکیں اور اگر آپ استخارہ کرونا چاہتے ہیں تو ضرور الحمدللہ آپ کی مدد کی جائے گی آپ ہمارے چینل پر آنکے بات کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی استخارے کے لیے بات کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پریشانی ہے اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور ایک بات یاد رکھیں استخارے میں جو آپ نام بھیجتے ہیں والدہ کا نام اور اپنا نام اور جگہ کا نام تو وہ درست بھیجا کریں اس لیے پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے اور پھر استخارہ تھوڑا سا بھی خراب ہو تو آپ لوگ پھر جو ہے غلط رائے مطلب اختیار کر لیتے ہیں یا آپ سوچتے ہیں کہ کچھ غلط بولا جا رہا ہے یا آپ کو غلط بات بتائی جا رہی ہے اس بات کا خیال رہنا کریں اگر گھر میں کوئی جادو ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے تو ضرور استخارہ کروایا کریں انشاءاللہ الحمدللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ آپ کے گھر کو کلوا دیا جائے تو اگر آپ اپنے گھر کو کلوانا چاہتے ہیں جادو کے لیے تو وہ الحمدللہ آپ کلوائیں اس سے یہ ہوا کبھی بھی زندگی میں آپ کے پر کوئی جادو نہیں کر سکے گا آج کے سب سے پیاری حدیث کی طرف چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں تو پھر وہ سواب کی نیت سے سبر کرے اب اس میں تمام چیزیں چھپی ہیں آپ کے کوئی چیز گھن بھی ہو سکتی ہے آپ کے کوئی چیز کوئی لے بھی لیتا ہے کوئی چیز چھوڑی ہو جاتی ہے تو اس پر سبر کرنا چاہیے نہ کہ اس سے بدلہ لینے کا سوچنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی محبوب چیز میں خدا نخصہ آپ کو کوئی پیارہ ہے وہ آپ سے دور ہو گیا ہے یا آپ سے نہیں بات کرتا یا آپ اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہے آپ کو تکلیف ہے تو پھر آپ اس پر سبر کیا کریں آپ سبر کیا کریں الحمدللہ آپ کا پیارہ جہاں پر بھی ہوگا دیکھیں اللہ پاک نے اسے دنیا میں بیجا جتنی دیر اس نے رہنا تو اس کا وقت مقررہ تھا ایک دن آپ نے بھی چلے جانے ہیں تو اتنا دکھ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اپنے پیاروں کی یاد تو آتی ہے ان کے لئے دعائے خیر کیا کریں اور ذکر و ذکرات کیا کریں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے اس کے دعوت ٹھیک ہوئی جائے گی لیکن آپ کو بھی الحمدللہ صبر آئے گا اور سواب بھی ملے گا آج کا سب سے پیارہ وصیفہ میری ایک بہن کے لئے ہے اور وہ بہت دن سے ہماری جانر پر کمرس کر رہی ہیں جو خواتین اپنے یہ پانی جو میں آج آپ کو بتاؤں گی دم کر کے اپنے ہسپنڈ کو پلائیں گی اور اپنے ہسپنڈ کو صرف اور صرف ایک دفعہ پلانا ہے اگر زیادہ کوئی پریشانی ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو پھر دو دفعہ پلا سکتے ہیں دین دفعہ پلا سکتے ہیں تو شوہر دوسری عورتوں میں دلچسپی کبھی نہیں لے گا صرف آپ جیسے آپ کے جو ہسپنڈ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی ٹھیک ہو جائے تو وہ اپنی بیوی کے لیے کر سکتے ہیں جو بیوییں چاہتے ہیں ہسپنڈ ٹھیک ہو جائے تو وہ اپنے ہسپنڈ کے لیے کر سکتے ہیں صرف اپنی بیوی کا ہی وہ رہے گا انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے اگر آپ کو نیگ نیتی سے یہ عمل کرتی ہیں تو الحمدلہ اللہ کے کرم سے آپ کے ساتھ کبھی دوبارہ وہ ناراض نہیں ہوں گے اور نہ ہی گصہ کریں گے اور نہ ہی ماریں گے میری جو سسٹر ہیں جو سسکرائبر ہیں آپ اس میں کوئی میری مدد کر دے آج جو میں وظیفہ بتانے لگی ہوں بس آپ نے وظیفہ تو کیا ایک توفہ ہے آپ نے وہ کرنا ہے ساتھ میں میں آپ کو جو ہے ایک ایسا میں اتر بنانا بتاؤں گی جو آپ نے وہ اتر جو ہے جو آپ کی ہسپنڈ ہے ان کے کپڑوں پینا سوپہ کی ٹائم آپ نے لگا دینے اب اتر بنانا کیسے ہیں اتر آپ لیں گے یا اتر آپ لیں گے جسے خوشبو بھی کہا جاتا ہے پھولوں کی تو وہ پرفیوم نہیں لے سکتے بھی پرفیوم کا استعمال نہیں کریں صرف اتر کا استعمال کریں آپ کوئی بات نہیں ہے آپ خواتین جونسی ہیں اگر اپنے ہسپنڈ کے لئے کرنا چاہتی ہیں یا بھائی لوگوں کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود پہ اتر لگا سکتی ہیں اپنے کپڑوں پہ لگا سکتی ہیں ٹھیک ہے دونوں طرح سے ہو جائے گا اگر آپ کو کسی سے پیار ہے یا کسی سے محبت ہے کوئی عزیز و کاری باپ سے ناراض ہے تو وہ اتر کافی ہے آپ کے لئے وہ اتر کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں پہلے آپ وظیفہ جو پانی کے پر دم کرنے والا ہے وہ سن لیں تو پھر میں آپ کو اتر بنانا سکھاتے ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یا موغنی کا آپ نے ویرد کرنا ہے صرف اور صرف 33 مرتبہ آپ نے ویرد کرنا ہے اور پانی ایک گلاس رکھنے پاس پانی میں اس کے اندر جو ہے دم کرنے اور اگر پانی نہیں رکھ سکتے کوئی ایسی چیز رکھ لیں جو آپ کے ہزمن کو پسند ہو یا جو بھائی لوگ ہیں ان کی بیویوں کو پسند ہو بہنوں کو پسند ہو وہ آپ چیز استعمال کر لیں کوئی بات نہیں آپ بسکٹ رکھ سکتی ہیں جس میں کیک رکھ سکتی ہیں کوئی میچھی چیز رکھ لیں اگر کوئی میٹھا بھی نہیں پسند کر سکتا تو پھر وہ سالن رکھ لیا کریں سالن کھانے والا سالن تو وہ تو ڈیفنیٹلی روزانہ ہی کھاتے ہیں فیمی میمبرز تو وہ آپ رکھ لیا کریں انشاءاللہ تو پھر آپ وہ ان کو دے سکتے ہیں اور اب آپ نگاہ کرنا ہے صرف تیتیس مرتبہ اول آخر دوشیف کے ساتھ یا مخونی کا ویرد کرتے ہوئے آپ نے جو ہے یہ تیاری کر لینا ہے انشاءاللہ الحمدلیلہ اب رہی بات اتر کیسے تیار کرنا ہے یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کیونکہ اب ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی انتظار کیجئے گا اگلی ویڈیو کا الحمدلیلہ آپ جتنی بھی پریشانی ہے ہم ضرور ختم کرنے کی کوشش کریں گے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہے ویسی پریشانی ہے تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانی لگی ہوں پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارج جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خواب بوں میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سام دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا ہے جادو کی پہلی علامت دردوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤس بللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤس بللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے در آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چھڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوٹ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گھور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونے آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کے علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس رنگ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہوتی فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہمیں صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں